ایک شخص تھا بہت بڑا پروفیسر تھا لوگوں پچھا دو آدار کی تنخواہ پاتا تھا سرگاری چنکہ تھا ٹیچر تھا غیر مسلم تھا اچھی خاصی سیل لیتی اچھی خاصی انکم تیتی غادی آمدنی تی لوگوں اچھا خاص آمین تھا بی بی سے جھگڑا ہو گیا بی بی سے جھگڑا ہوا بی 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 اپنے پہ آ گئی بی بی کہنے لگی مجھے پروفیسر صاحب طلاق چاہیے پروفیسر صاحب کیا چاہیے مجھے طلاق پروفیسر صاحب نے کہا چلو غلطی ہو گئی ابھی ادھر سے سمجھایا ادھر سے سمجھایا مگر یہ بھی اپنی پہ آ گئی پروفیسر نے جو تھی یہ بھی اپنی پہ آ گئی یہ بولی نہیں ہمیں تو طلاق چاہیے اب نہیں مانے وہ غیر مسلم تھا اب اسے تو اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں اب پروفیسر طلاق دینے نہیں چاہتا تھا عزتدار آدمی تھا سوچنا لگا طلاق دنگا چار لوگ سوچیں گے بیزتی ہوگی یار اس سے یہی گھر پر رہے تو ٹھیک ہے پروفیسر نے سمجھایا مگر سمجھنے تو تیار نہیں خاندانوانوں کو بلائیا انہوں نے سمجھایا رشتدار انہوں نے سمجھایا مگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں پروفیسر یار ماتا پکڑ گیا بیٹھ گیا ماتا بھو گیا کیا کروں یہ سمجھے گی کیسے پروفیسر کے بعد سمجھ میں آئی پڑا لی کا آدمی تھا کہ مولانا لوگ یہ کہتے ہیں جو ان کی فدیوان ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں مسلمانوں کے وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں ہر سمجھا کا سمجھان ہے چلو کسی مولانا کے پاس چلتے ہوں کسی مولانا سے معلوم کرتے ہیں کہ قرآن میں میری سمجھا کا سمجھان ہو جائے گا اگر ہو جائے تو قرآن کے ذریعے سمجھا کا سمجھان کر لیتے ہیں کسی مولانا کے پاس گئے کسی آلی ویدید کی بارگاہ میں گئے پروفیسر صاحب جائے گا پوچھنا لگے حضرت پڑا پریشان ہوں بیدی طلاق چاہتی ہے ماننے کو تیار نہیں ہے میں نے سمجھایا نہیں مانی گھر والوں نے سمجھایا نہیں مانی رشتہ داروں نے سمجھایا نہیں مانی میرے محلے والوں نے سمجھایا نہیں مانی حضرت زندگی اجیرم بن گئی ہے حضرت زندگی مکمل طریقے سے تباہ ہو جگی ہے میں بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا ہوں اپنا گھر بگالنا نہیں چاہتا ہوں ہمیں نے سنا تھا قرآن مار سمجھ سیاں کا سمجھان ہے قرآن میں ہر پریشانی کا حل ہے قرآن میں ہر چیز کا طور ہے حضرت کیا قرآن میں میرا سمجھان ہو جائے گا کیا میری بیوی کا طلاق قرآن سے بھگ جائے گا حضرت اگر کوئی سر آستہ ہو تو بتا دو اللہ اللہ درہ بار کرنا حالی میں دین بہت بڑا حالی میں دین تھا مولانا مسکرات تھے بولے پروخ احسر صاحب قرآن تو ہماری بہت بڑی کتاب ہے قرآن تو ہماری آخری کتاب ہے ہمارے مذہب میں اس سے مرے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے اس سے سچی کوئی کتاب نہیں ہے پوری دنیا میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے تیرا مرمہ بہت جھوٹا ہے اور قرآن بہت بڑا ہے اور تیرے مرض کی دباق قرآن تو قرآن نبی کی حدیث میں مل جائے گی سبحان اللہ سب لوگ مل کے کہہ دو سبحان قرآن تو بڑی بات ہے تیرے مرض کی دوا تو میرے نبی کی حدیث میں مل جائے گی تو میرے نبی کی حدیث میں عمل کر لے تیرے مرض کا علاہ دے جائے گا گیرنٹی سے گیتا ہوں تیری بیوی کا طلاق رکھ جائے گا پروفیسر نے کہا اگر بیوی کا طلاق رکھ جائے تو ایک حدیث پہ نہیں سو حدیثوں پہ عمل کرنے تیار مولانا نے مذکرہ کہا کیا کہا مولانا اچھے قابل مولانا قرآن تو بڑی کتاب ہے تیرا تو مرد بہت چھوٹا ہے مولانا نے کہا جا اپنے گھر چلا جا میری نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھانا تین دن میں تیری بیوی طلاق کے لیے منع کرنے لگے گی مولانا نے کہا جا سنت کے مطابق کھانا کھانے سے محبت بڑھ جائے گی طلاق رکھ جائے گی کہنے لگا حضرت خالی کھانا اگر آپ کو کہو تو میں کھانا سنت کے مطابق کر دوں نانا سنت کے مطابق کر دوں سونا سنت کے مطابق کر دوں اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق کر دوں آپ کہو تو بھر سنت کے مطابق کر دوں در سنت کے مطابق کر دوں مگر طلاق رکھ جائے گی نبی نے کہا بات نہ کرنا سارے کام کھانی کھانا سنت کے مطابق کرتا آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں سنت کے مطابق کھانے ہم تو کھاتے ہی نہیں سنت کے مطابق تو مولانا سے پروفیسر صاحب بولے ہم پروفیسر ضرور ہیں مگر سنت کے مطابق کیسے کہایا تھا یہ پتہ نہیں ہے اب وہ تو غیر مسلم تھا اسے کیا پتہ بیچاروں کے لیکن آج ہمارے پروفیسر صاحب کو بھی مشکل سے ہی پتہ ہو ڈگری تو بہت بڑی کرنی میں نے یہی بات کہی تھی پروفیسر بنو اسلام منع نہیں کرتا مگر اسلام کی ابتدائی تعلیم پہلے سکھ رہی ہو حضرت بتا دو دو کہ پھایا کیسے جائے گا سنت کے مطابق اب مولانا بتانے لگ بس مولانا نے یہی بتایا پروفیسر صاحب کو جو میں نے آپ کو بتایا بولے جاؤ چھلے جاؤ بولے حضرت ایک ہی ٹیبلیٹ میں کام ہو جائے گا بولے ایک ہی میں ہو جائے گا اور ساری ٹیبلیٹیں بعد میں پہلے بس اس سنت کامل کر لو بس اتنا کہنا تھا پروفیسر صاحب گھر پنچ گئے اور جب گھر پہنچے پروفیسر صاحب تو بیوی بولی تلا وہ تو پھی رٹی ہوئی ایک زبان تلا بولے دیں گے بس تین دن کی مولد لگتا ہے کتنی تین دن کی کہنے لگی تین دن میں کیا کرو گے کہنے لگا کروں میں کچھ نہیں بس تین دن کی مولد اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا تلاق دے دوں گا بیوی مان گئی جا زندگی گزاری ہے تین دن تو کانٹوں پہ بھی کانٹ لیں گے چلو تین دن سہی مگر تین دن کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا تین دن کے بعد نہیں مانوں گے تلاق چاہیے ہی چاہیے مولانا نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے پروفیسر صاحب نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے تین دن کا انتظار ہونے لگا بیوی نسو چاہیے جب تین دن بعد تو تلاق ہوئی جائے گی لاؤ تین دن کھانا اور بنا بنا کے کھلا دے دیں اب تک تو دو تین دن سے نراجی تھی بنا بھی نہیں رہی تھی مگر آج بنا کیونکہ اب تو بہی جانے یہ تین دن کے بعد تو ٹکٹ کنفرم ہے ہی تو لاؤ تین دن دن اور پروفیسر صاحب کو بنا کے کھلا دیں تو انہوں نے گرم گرم روٹیاں بنانا شروع کی بڑی چاہ چھا کھالو اب تین دن کی تو بات ہے چھے ٹیم کھانا کھلانا کھالو پروفیسر صاحب بولے اب تو چھے ٹیم کی تو بات ہے اب تو تم کہاں اور ہم کہاں کیوں نے یہ چھے ٹیم ساتھ میں مل کے کھانا کھایا جائے آپ پہلے کھانا بنا لو اس کے بعد دونوں لوگ مل کے کھاتے ہیں اب مولانا نے کہا ہی تاکہ مل کے کھانا اے اس کی دماغ کی ایک بتی جل گئی جو سارے بلک سوستے سب پھوکے پڑے تھے شوہر کے پر سے کوئی بتی نہیں جل لیتی محبت کی ایک جل گئی یار چھے دن میں طلاق ہونے تین دن میں طلاق ہونے والی ہے اب بات اب بھی محبت کی کر رہا ایسا پتا ہے کہ اب تین دن میں طلاق ہو جائے گی پھر بھی کیا کر رہا چلو اب تو الگ ہوئی جائیں گے لاؤ کھانا تین دن کا ساتھ میں کھانا عجیب آدمی ہے ایک بتی جائیے تو تھوڑی بہت تو روشنی ہوئی ہوگی ہے نا عثمان بھائی نے بھی دو جلائی دی یہ تین ہلکی بھلکی ہوئی رہی ہے بھرچہ مجھے کسی کا چہرہ پیچھے کا نہیں دیکھ رہا مگر میرا سب کو دیکھ رہا کوئی بھائی کی بھتی جل لی اللہ اللہ چلو اچھو ساتھ میں کھا لیں گے اس کے بعد کھانا بنا گنڈپٹی رکھا بھولی آ چل کھا ساتھ میں کھانے کا زیادہ شعب کھا ملانا بھولے بھائی سے نہیں گھر کے اندر جاؤ وہی پروفیسر صاحب بولے بار بار ملانا ذہن پادا پروفیسر صاحب بولے ایسے نہیں گھر کے اندر جاؤ کوئی پویتر کپلا ہو لے آؤ اسے بچھاؤ اوپر سے کھانا رکھو پھر کھائیں گے کہیں گے عجیب پروفیسر کا دماغ ہو گیا تلاکی کیا بات کہا اُلٹی شیدی باتیں کرنا لگا آج تک تو کبھی کپلا نے بھی جو ہے مگر اسے کیا پتا ہے مصطفیٰ کی سنت پہ بھروسہ کر بیٹھا ہے مصطفیٰ کی سنت پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو خدا کی قسم تمہاری بگڑی ہوئی زندگی بھائی اللہ اللہ بی بی گھر میں سے کپلا بھی لی آئی دستر خان کی جگہ بچا دیا کھانا رکھ دیا کھانا رکھا گیا اپنے لگی چلا بھتا پروفیسر نے کہا ایسے نہیں اپنا تو پتا اپنے سر پر رکھ لے میرے لیے بھی کئی بھو مال میرے سر پر بھی رکھ دے پہلے سر ڈھکا جائے گا بعد میں کھانا کھا جائے گا ہے نا تو یار اسے تو حیرت ہوتی پہلی بار ایسی بات کر گا ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو سٹھی آ گیا یہ بوئی بھالی بات ہو گیا یہ پروفیسر تو بھی پاگل ہو گیا کپڑے رکھوا رہا ہے سر پر چلو اچھا ہے تین دن کی تو بات ہے یہ جو چاہے تین دن تک کروالے تینی دن تو آئے اس نے پھر سر پہ بھی دو پڑتا رکھا اس کے بھی کپڑا رکھوایا اور شروع کیا پروفیسر بولا نہیں نہیں آئے سے نہیں پھر بولی اب کیسے ہے پروفیسر بولا پہلے نمکین سے شروع ہوگا بعد میں میٹھا کھا جائے گا کہہ لے گا یہ بھی بات آگئی کہ میٹھا پہلے یہ بھی مکین پہلے یہ بھی کوئی بات ہے کھانا تو ہمیں کھولے نہیں اتنی میری گزارش تین دن تو میری حساب سے چل لے بی بی نے کہا چلو بھی ایسا کر لے کھانا تو ہے میٹھا بات نہ کھا لیں اس نے نمکین سے شروع کیا مکمل سنت کے مطابق کھانا کھانا شروع ہو رہے ہیں لوگو درہ گوھر کرو درہ گوھر کرو درہ گوھر کرو کھانا کھانے لگی پروفیسر اچھے اپنے ہاتھ سے نکال نکال کے بی بی کے سامنے کھانا ڈال رہا ہے اللہ اللہ اندر سے دل میں محبت بلب جننے لگی دل کہہ رہا تھا تو کتنی بے وفا ہے کہ طلاق کے بغیر جہن نہیں ہے یہ کتنا با وفا ہے تیرے ساتھ کھلائے بغیر جہن نہیں ہے ابھی ساتھ میں لے کے کھلا رہا کتنے پیار سے کھلا رہا کتنی محبت سے کھلا رہا کتنے سلیقے سے کھلا رہا کتنے طریقے سے کھلا رہا پتہ نہیں اس سے طلاق لے کے کسی اور سے شادی ہو تو وہ ایسا ملے یا اس سے اور برا ملے اس نے تو ایک ہی بار کھگڑا ہو گیا تھا اور اس کے بعد پیار دیکھو کہ اکیلا کھانے بھی تیار نہیں ہے اکیلا پینے بھی تیار نہیں ہے اللہ اللہ ذرا گوھر کرو جب سنت کے مطابق مقمہ موں میں گیا تھا تو آنکھوں میں آنسو آگے بیوی کے اللہ اللہ کھانا کھایا کھانا کھا کے آنسو کو ساف دیا اور آنسو کو ساف کر کے پروفیسر کا ہاتھ بگڑا اور ہاتھ بگڑ کے بولی پروفیسر اب میں قسم کھا کے کہتی ہو اب میں دل سے کہتی ہو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر کبھی میرا دل سے طلاق نہیں ہوگا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میرا دل سے طلاق نہیں ہوگا پروفیسر کا حقہ ہوگا کہنے لگا پتہ نہیں ہے تو نے کھانا کھلایا ہے یا پل پل کے تعویز دیئے ہیں کھانے کا ایک ایک لکمہ میرے دل کی نفرت کو نکا ہوتا جلا گیا جب میں کھانا تھا کہ نفنی ہو تو دل میرا صاف ہو گیا ہے اسے کیا پتہ تھا سنت پہ بھروسہ کر لیا اسے کیا پتہ تھا ایک سنت نے اس کی زندگی بدل دی ہے اوہ لوگو ایک غیر قوم کا غیر مذہب کا نبی کی سنت عمل کر لی تو دنیا بھی فائدہ ہو جائے اے مسلمان اگر تو اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارے گا تو تیری تو بنیا بھی آباد ہو جائے گی تیری آخرت بھی آباد ہو جائے گی ہم عمل کریں تو کتنا فائدہ ہوگا اللہ اللہ وہ کھانا تھا اب تو بڑی خوش ہے اب تو گھر بسانے کی باتیں چل رہی ہیں اب تو طلاق کا ذکری ختم ہو گیا اب اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا پروفیسر نے کہنے لگا چل کسی کے پاس چلتے ہیں کہنے لگے کس کے پاس چلنا ہے کہنے لگے کسی کا شکر تو ادا کریں جس نے دوا دی ہے اس ڈاکٹر کے پاس تو چلیں جس نے نسخہ بتایا ہے اس حقیم کے پاس تو چلیں اللہ اللہ ذرا غور کرنا مولانا کے پاس اپنی پی بی کو لے جا کے پہنچا لوگوں ذرا غور کرو چادر میں چہرہ چھپائے ہیں بیوی لوگوں مکمل طریقے سے اپنے چہرے کو چھپائے ہیں نقاب میں ہیں مولانا کی بارگاہ میں جا کے یہ پروفیسر بولا حضرات میری ایک تمنا ہے نبی کی ایک سنت نے میری زندگی بدل کر رکھتی ہے نبی کی ایک سنت نے میری زندگی کے خموں کو خوشیوں میں بدل دیا ہے نبی کی ایک سنت نے میری زندگی کے اندھیرے کو اجالوں میں بدل دیا ہے نبی کی ایک سنت نے میری دل کی تکلیف کو خوشیوں میں بدل دیا ہے نبی کی ایک سنت نے تو میری بیوی اور مجھے دولوں کو بدل دیا ہے حضرات اب سارے کامباد میں ہوں گے پہلے ہاتھ بڑھا کے مجھے کلمہ پڑھا دو میری بیوی کو کلمہ پڑھا دو اللہ اللہ ذرا غور کرو یہ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا